محفل میں چارچان لگانے کے باوجود جب تک نہ آپ آئے گجالہ نہ ہو سکا حضراتِ گرامی اردو زبان جو اپنے تہذیبی حوالے سے پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہے امان میں اہلِ علیگر نے سرسید ڈے کے موقع پر تاریخ ساز مشاعرے کیے ہیں وہ شورہ اب ہندوستان میں حیات نہیں ہیں جو یہاں مشاعروں میں شریک ہوا کرتے تھے جو ہمارے عدب کی عابرو اور وقار ہیں آج آپ قابلِ مبارک باندھ ہیں اور یہ نوجوان انہی کو آج یہ اردو کی وراثت کو سمالنا ہے میں تو جب کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنا آخری سفر اس لیے یاد آ جاتا ہے کہ ایک دن انہی کے کاندھوں پر جانا ہے اور اردو جو ہے وہ انہی نوجوانوں کی بدولت پوری دنیا میں آج جانی اور پہچانی جا رہی ہے بزرگ مشورہ دے سکتے ہیں بزرگ رائے دے سکتے ہیں لیکن اردو کے اس طویل سفر میں وہ دور نہیں سکتے ہیں یہ نوجوان مبارک بات کے مستحق ہیں خاص طور سے پرشکن آغا صاحب اور ہمارے سفیرِ ہند جو ان کی سرپرستی فرما رہے ہیں اردو ہمارے ملک میں بھلے سمٹ رہی ہو لیکن یہاں آپ نے دیکھا کہ پہلا نام جس شس کا لیا تھا کہا جاتا ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہیں میں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ وحشت میں تار تار گریبان کر دیا وحشت میں تار تار گریبان کر دیا تہذیب کا اساسہ بھی قربان کر دیا اور یارانِ خوشمزاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا حضرات کیا مشاعرہ نہیں بلکہ دنیا میں جہاں جہاں مشاعرہ ہے وہاں ہندوستان کا ایک ایسا فنکار اگر اس کی شرکت مشاعرے میں ہو جائے تو وہ مشاعرہ عالمی مشاعرہ تو ہوگا لیکن وہ مشاعرہ کامیاب ہوگا یہ اس شخصیت کی شرکت کی زمانت ہوا کرتا ہے میں اس فنکار کے حضور پہنچنا چاہتا ہوں غزل ایک ایسی ظالم سنف سقن ہے کہ جب اسے کوئی کم علم اور بے شعور اسے چھوٹا ہے تو یہ تمام عیبوں کے ساتھ اس پر ظاہر ہوتی ہے لیکن جب کوئی ظلم اور باشعور اسے چھوٹا ہے تو تمام خسن کے ساتھ اس پر منکشف ہوتی ہے اور غزل ایسی ظالم سنف سقن ہے کہ اسے کوئی ادھورا مرد جو ہے وہ اس پر قابو نہیں پاسکتا ہے اس کے لئے مکمل مرد کی ضرورت دعا کرتی ہے اور وہ مکمل مرد ہیں ڈاکٹر راہت دوری جو ساری دنیا میں اپنی شاعری اپنی غزل اپنے آواز کے حوالے سے جانی پچھا لے جاتے ہیں سلام مسخت سچا ہی یہ ہے کہ ہوش میں میں پہلی بار آیا ہوں اچھا کہا آپ کے سامنے رہو ہیں میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں الگ الگ مزاج کے شیر پڑھوں گا اور جہاں سے مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کس مزاج کی شاعری پسند فرماتے ہیں میں اسی طرف سفر کرنا شروع کروں گا لیکن گزارش میری یہ ہے کہ جب تک میں مائک پر ہوں تب تک آپ کی پوری توجہ میری طرف ہونا چاہیے اس لئے کہ میرا کوئی بھروزہ نہیں کہ میں کب اچھا شیر سنا دوں بس یہ دھیان رکھئے گا میں پہلا اپنا شیر مسخت کے ان محبت کرنے والوں کو اور اردو کے محافظین جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نظر کرتا ہوں اس لئے کہ یہاں زیادہ تر لوگوں کا تعلق ہندوستان سے ہے اور وہاں کے جو مشاعرے ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں اس کا اندازہ آپ لوگوں کو ہے یہاں پر شاعری کو شاعری کی طرح سنا جا رہا ہے اس لئے میں اپنا یہ پہلا مطلع آپ سب لوگوں کی نظر کرتا ہوں آپ بھی ہوئی ہے میں کرلوں گا کام اپنا میں اپنا اکلا کام کرلوں گا بہتا ہی ہے یہ اصل میں شہریار صاحب تو میرے سینئر ہیں بڑے ہیں ان کی کوئی مجبوری ہوگی بہرحال ان کے لئے تو میری حمد نہیں ہے کہ انہیں کمنٹ کروں باقی اور جو جانا چاہ رہے ہیں جو چلے گئے ہیں انہیں مشاعرہ کروانے والوں سے درخواست کروں گا کہ انہیں مشاعرہ میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے کس طریقے سے آنا چاہیے کس طریقے سے اس کو وہ تربیت بھی دیں تو زیادہ بہتر ہوگا مشاعرہ ایک بہت ہی تہذیبی عمل کا نام ہے چلیے بہرحال چھوڑیے آپ ہیں میں ہوں کافی ہے اجازت ہے صاحب مجھے اجازت دے دیجئے کے پڑھنا شروع ہوگئے از کیا ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے کس نے یہ 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 میں تو کہہ رہا دی یہ سیٹی بجانے والا میرا خالے میں ہی کہا ہے تو ہی سے آیا اب یہ بھی نیا نیا آگیا میں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے واہ آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے از کر رہا ہوں کہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے واہ روز تاروں کو نمائش میں خلل پڑتا ہے چاند پاگل ہے اندھیرے میں نکل پڑتا ہے اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے کیا کہنے صاحب کیا شعر سنایا اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے آج کر رہا ہوں دوستو کہ سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے سورج ستارے چاند میرے ساتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے شرکت فرمائیں دوستو جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے شاخوں سے ٹوٹ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ عوقات میں رہے شاخوں سے ٹوڑ جائیں وہ پتے نہیں ہیں ہم آندھی سے کوئی کہہ دے کہ اوقات میں رہے کبھی بہت اچھا سن رہا ہے آپ مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ مجھے شاعری سنانا ہی پڑے گی کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں کبھی مہک کی طرح ہم گلوں سے اڑتے ہیں کبھی دھویں کی طرح پربتوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک رکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں ہوسلوں سے اڑتے ہیں یہ قیچیاں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گے تشویش ہوتی ہے دوستو جب کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو اکثر سوالات یہ کیے جاتے ہیں کہ ہندوستان میں کیا حالات چل رہے ہیں آپ کس حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تو میں شائری کے ہی اشاروں میں جواب دے رہا ہوں یہ قیچیاں ہمیں اڑنے سے خاک روکیں گی کہ ہم پروں سے نہیں ہوصلوں سے اڑتے ہیں لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا لوے دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے ہیں میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا تم آفتاب میں کیڑے نکالتے ہیں دیکھئے سرکارات عرص کرنا ہوں کہ دربدر جو تھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے میرا معاملہ دوستو یہ ہے کہ میری بہت سی شاعری جس کے نمونے آپ کو دو چار منٹ میں دے کر جاؤں گا ایسی شاعری ضرور ہے کہ جس کی وجہ سے میں ساری دنیا میں یا تو بہت مشہور ہوں یا بہت بدنام ہوں لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ جو میں شیر کہتا ہوں چاہے وہ دلی کا لال قلعہ ہو وہاں سے بھی پڑھتا ہوں اور چاہے وہ واشنگٹن ہو وہاں بھی پڑھ دیتا ہوں تو بالکھری کھری باتیں ہیں جیسا میرے تعروف میں رئیس نے کہا کہ غزل کے لیے یا شاعری کے لیے مکمل مرد چاہیے لیکن میرا نظریہ یہ ہے کہ شاعری سننے کے لیے مکمل سامائن بھی چاہیے مجھے لگنا چاہیے کہ میں مردوں کو سنا رہا ہوں میری بیٹیاں اور بہنیں بھی شریک ہوں لیکن آپ لوگ مردانگی کا ثبوت دیں میں دیکھئے میں ارز کر رہا ہوں کہ کل دربدر جوتھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے دربدر جوتھے دربدر جوتھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے دربدر جوتھے وہ دیواروں کے مالک ہو گئے میرے سب دربان درباروں کے مالک ہو گئے لفظ گونگے ہو چکے تحریر اندھی ہو چکی جتنے مغبر تھے وہ اغباروں کے مالک ہوئے جتنے مغبر تھے جتنے لفظ گونگے ہو چکے لفظ گونگے یہی صورتحال ہے لفظ گونگے ہو چکے تحریر اندھی ہو چکی جتنے مغبر تھے وہ اغباروں کے مالک ہو گئے دیکھیں دوستو امرجنسی کا زمانہ تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اس زمانے میں میں نے ایک مرتبہ یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے تو دوسرے دن مجھے پولیس اسٹیشن پہ بلا لیا گیا اور افسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ نے مشاعرے میں رات میں یہ کہہ دیا کہ سرکار چور ہے میں نے کہا جی یہ تو کہا ہے کہ سرکار چور ہے لیکن یہ نہیں کہا کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے یا پاکستان کی سرکار چور ہے یا امریکہ کی سرکار چور ہے یا برطانیہ کی سرکار چور ہے تو وہ افسر مجھے دیکھ کر مسکر آیا کہا کہ اچھا آپ ہمیں بے اقوف بھی سمجھتے ہیں کیا ہمیں معلوم نہیں کہ سرکار کہاں کی چور ہے لفظ گونگے ہو چکے لفظ گونگے ہو چکے تحریر اندھی ہو چکے پشکن آقا صاحب بہت بہت لے سانس بھی آہستہ کے نازوں کے بہت کام یہ کام مت کیجئے تھوڑے روج آئیے یہ کارگہ شیشہ گری ہے یہ ہاں ارشاد ارشاد نہیں نہیں اچھا کرنا ہوں کہ درباد لفظ گونگے ہو چکے اچھا یہ بھی آپ کو ضرورت پڑی ہوگی شاید چاہے گی کس کو ضرورت دی میں باہر گئے تھے تو پی کے آ جاتے لفظ گونگے ہو چکے تحریر اندھی ہو چکی جتنے مغبیر تھے وہ اغباروں کے مالک ہو گئے کل تک دردر پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں کل تک دردر پھرنے والے گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور بیچارے گھر کے مالک دروازے پر بیٹھے ہیں کھل جا سم سم یاد ہے کس کو کون کہے اور کون سنے گونگے باہر چیخ رہے ہیں بہرے اندر بیٹھے ہیں کیا کہلے گونگے باہر باہر چیخ رہے ہیں بہرے اندر بیٹھے ہیں دیکھیں سب ابھی یہ میں تھوڑا سا مشاعرہ تو کرلوں تھوڑا مشاعرہ کرلوں مشاعرہ کے لئے مجھے بلایا ہے اس کیا ہے کہ یہ یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں یہ الگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتا ہے کیا کہنے ہے ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ یہاں پر میں ہندوستان سے بہت دور چھوٹا ایسا ہندوستان دیکھ رہا ہوں اور پاکستان سے بہت دور چھوٹا سا پاکستان دیکھ رہا ہوں میرے سامنے یہ محفیل ہے اور بہت اچھا ہے ایسے موسم آتے رہے ہیں ایسی ہوایاں چلتی رہے ہیں ایسے پھول کھلتے رہے ہیں بہت اچھا لگتا ہے لیکن کبھی کبھی آغوارات نہ جانے کیا زخم چھاب دیتے ہیں اور دوریاں بودیتے ہیں آغواروں میں تب 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 زیادہ سی تشویش ہوتی ہے اسی زمانے میں میں نے یہ کہا تھا جب فوجیوں کی گاڑیاں سرحد کی طرف جا رہی تھی تو غزل کہنے میں آئی تھی اس کے دو شیر پڑھتا ہوں ذرا ساتھ خوب موڈ میں سنیے گا اللہ کہہ رہے دو چار پانچ منٹ ہوں میں آپ کے ساتھ آپ کا موڈ شیر سننے کا بن جائے اور میرا شیر سنانے کا سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا 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 کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا دو خوف بکھرا ہے دونوں اس شیر کا مزہ لیجئے گا کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا یہ بہت اچھا ہے خوف بکھرا ہے دونوں سمتوں میں تیسری سمت کا دباؤ ہے کیا عزقراؤں کے سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں یہ تیسری سمت جا کر ہی غزل میں نے کہی تھی امریکہ میں غزل کہی ہے اور وہاں سنائی بھی میں امریکہ میں سنا کر بھی آیا ہوں تین چار شیر پڑھتا ہوں میں مجھے معلوم ہے کہ آپ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں تو میرا شیر جائے گا وہی جہاں سے میں کہہ رہا ہوں سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں سیاہیوں کے سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں ایک شاعر واشنگٹن میں رہ کر یہ شیر کہہ رہا ہے سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں بہت بہت قریب سے میں جا کے دیکھایا ہوں صرف ایک لفظ شیر بن رہا ہے قریب جائیے گا اس کا رہا ہوں کہ سیاہیوں کے پرستار لوگ رہتے ہیں یہ ہر طرف جو چمکدار لوگ رہتے ہیں بہت قریب سے میں جا کے دیکھایا ہوں سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں ش Llama بہت قریب سے میں جا کے دیکھایا ہوں کیا کہنا ہے بہت قریب سے میں جا کے دیکھایا ہوں بہت قریب سے میں جا کے دیکھایا ہوں سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں اب پھر اکشیر آتا ہے سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں اجازہ میں سوچتا تھا میں سوچتا تھا مسیحہ کا سامنا ہوگا میں سوچتا تھا مسیحہ سفید گھر میں سیاہکار لوگ رہتے ہیں میں سوچتا تھا مسیحہ کا سامنا ہوگا مگر یہاں پہ تو بیمار لوگ رہتے ہیں میں سوچتا تھا مسیحہ کا سامنا ہوگا میں سوچتا تھا مسیحہ کا سامنا ہوگا مگر یہاں پہ تو بیمار مگر یہاں پہ تو بیمار لوگ رہتے ہیں منافقوں سے کہیں کوئی بچ نہیں سکتا منافقوں سے کہیں کوئی بچ نہیں سکتا ہمارے ساتھ بھی دو چار لوگ رہتے ہیں منافقوں سے کہیں کوئی بچ نہیں سکتا منافقوں سے کہیں کوئی بچ نہیں سکتا ہمارے ساتھ بھی دو چار لوگ رہتے ہیں کام سب غیر ضروری ہیں سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں کام سب غیر ضروری ہیں جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غضب کرتے ہیں صدر محترم میں شیرہ نظر کر رہا ہوں میری احمد کیا کہ نظر کروں آپ کے قدموں میں رکھ رہا ہوں کام سب غیر ضروری ہے جو سب کرتے ہیں اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں غذاب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں آپ کی نظروں میں سورج کی ہے جتنی عظمت ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں ایک دو شیر میرے بھائی میراج بھائی نے کہہ وہ پڑھنوں ہم چراغوں کا بھی اتنا ہی عدب کرتے ہیں مجھ میں کتنے راز ہیں مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں مطلعہ سنیے گا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا مجھ میں کتنے راز ہیں بتلاؤں کیا بند ایک مدت سے ہوں کھل جاؤں کیا آجزی منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں گی کیا کروں میں کتنے راز ہیں بند ایک مدد سے ہوں کھل جاؤں گیا آجزی منت خوش آمد التجا اور میں کیا کیا کروں مر جاؤں گیا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں گیا ایک پتھر ہے وہ میری راہ کا گر نہ ٹھکراؤں تو ٹھوکر کھاؤں گیا اور پھر جگایا تُو نے سوئے شیر کو پھر جگایا پھر جگایا تُو نے سوئے شیر کو پھر وہی لہجہ درازی آؤں گیا پھر وہی لہجہ درازی بس ختم کرتا ہوں میں اس کر رہا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے اندھیرے مسقط والے اور اس حال میں بیٹھے ہوئے ہندوستانی اور پاکستانی اور دونوں کو جو بڑے بازوک لوگ ہیں کبھی کبھی انہیں میں اطلاع دے رہا ہوں کہ جو میں نے مطلعہ ابھی سنایا یہ مطلعہ اچھا تھا بس میں اور کر نہیں سکتا اس سے زیادہ کچھ کریں نہیں سکتا بس میں اتنا کر سکتا ہوں کہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے چراغ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے وہ سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے کیا کہنے لگے سلیخہ اندھیرے چاروں طرف سائیں سائیں کرنے لگے کیا کہنے لگے سلیخہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنے لگے سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دعائیں بائیں کرنے لگے سنیں یہ شیر کے لہو لہان پڑا تھا میری ذمہ داری ختم ہو رہی ہے آپ کی ذمہ داری زیادہ شروع ہو رہی ہے میں اپنی ذمہ داری سے کام کر رہا ہوں آپ اپنی ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں سلیخہ جن کو سکھایا تھا ہم نے چلنے کا وہ لوگ آج ہمیں دائیں بائیں کرنے لگے لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے واہ 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 لہو لہان پڑا تھا زمیں پر ایک سورج پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے شیر سنیے گا پرندے اپنے پروں سے ہوائیں کرنے لگے زمیں پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگیں زمیں پر آ گئے آنکھوں سے ٹوٹ کر آنسو بری خبر ہے فرشتے خطائیں کرنے لگیں ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے ترقی کر گئے بیماریوں کے سوداگر یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی دیکھیں ہمارے یہاں پارلیا میٹ میں جو کچھ کاروائی ہوتی ہے ہم اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر ٹیلی وزن کے سکین پر سب دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چل رہا ہے اسی کو شیر بنانے کی کوشش کر رہا ہوں یہ سب مریض ہیں یہ سب مریض ہیں جو اب دوائیں کرنے لگے عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی عجیب رنگ تھا مجلس کا خوب محفل تھی سفید پوش اٹھے کہاں ہیں کہاں ہیں کرنے لگے کیا چل رہا ہے حضرات میں محترم ڈاکٹر راہت ان دوری سے درخواست کر رہا ہوں تشریف لائیں حضرات آپ کے میں راہ صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تیس منٹ گھڑی دیکھ کر پڑا ہے میں ظاہر ہے کہ اس مشاعرے میں آپ کا نمائندہ ہوں راہ صاحب کا نمائندہ نہیں میں درخواست کر رہا ہوں محترم راہت ان دوری صاحب سے کہ چلا شاہر سے اور نوازے یہ دو شیر سن لیں دو شیر سن لیں پھر میں واپس میں آؤں گا جہاں پر مشہارہ تھا جہاں آپ تھے یہ اس لیے کہ یہ سب بہت سے یہاں پر میری چھوٹی بہنیں بیٹیاں بچیاں اور بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ بھی انجائے کریں تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے اس کی اس کی کتھے آنکھوں میں ہے اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب جب یہ اس قسم کی شاعری میں کرتا ہوں تو میرے بہت سے دوست کہتے ہیں راہت بھئی آپ کی عمر ساڑھ برس کی ہونے کو آئی عمر کے ساری چیزیں آپ کے چہرے سے نظر آتی ہیں اور آپ یہ عشق عشق کے چکر چلائے رہتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ میاں عشق کرنے کی اصلی عمر یہ ہی ہے اس عمر میں صرف عشق ہوتا ہے اچھا ہے واہ کیا کہلے واہ اس کی آئے کہ اس کی کتھے آنکھوں میں ہے اس کی اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب چاکو واکو چھوڑیاں بریان خنجر ونجر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب چاکو واکو چھوڑیاں بریان خنجر ونجر سب جس دن سے تم روٹیں مجھ سے روٹے روٹے ہیں چادر وادر تکیا وکیا بستر بستر سب کیا کہتے ہیں اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب اس کی کتھے آنکھوں میں ہے جنتر منتر سب چاکو واقو چھوڑیاں وریان خنجر ونجر سب جس دن سے تم روٹھی ہیں مجھ سے روٹھے روٹھے ہیں چادر وادر تکیہ وکیہ بستر بستر سب مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں اب پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بے برسا مجھ سے بچھڑ کر وہ بھی کہاں پہلے جیسی ہے پھیکے پڑ گئے کپڑے وپڑے زیور بہئی چلے کھڑے ہیں مجھ کو میں وہی سنانا چاہتا ہوں جو میں آپ کو سنانا چاہتا تھا یہ کسی نے فروش کی یہ شریف لوگوں کا مجمعہ ہے یہاں پر یہ شیط نہیں پڑا جا سکتا ہے اور کہوں کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے بہت اچھے سے سنیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہیں قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے صاحب مجھے کوئی غرہ ورہ کبھی نہیں رہا کہ میں کوئی بڑا شاعر ہوں یا میں بہت اچھے شعر کہتا ہوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کبھی کوئی زندگی بھر میں کوئی ایک آدھ ساری زندگی میں ایک آدھ مزرہ مجھ سے کہلوالے لیکن کچھ شعر ایسے ہوتے ہیں کہ جو عزیز ہوتے ہیں میں ایک شعر پڑھنا ہوں یہ مجھے بہت عزیز ہے اللہ کہے آپ کو بھی پسند آجائے قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے اور ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لئے ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لئے یہ آخری غزل ہے میری جس میں تین چار شہر پائیں کہ کبھی اکیلے میں مل کر آپ جب تھک جاتے ہیں تو غزل کی نفس ڈوبنے لگ جاتی ہے جب تک غزل سامین کی آنکھوں میں دھڑکتی بھی نظر نہ آئے جب تک شاعر کو شیر پڑھنے میں مزا نہیں آتا ہے سیدھی بات یہ ہے میری غزل آپ کی آنکھوں میں نظر آنا چاہیے ورنہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ میں وقت برباد کر رہا ہوں آپ کا بھی اور اپنا بھی اس کر رہا ہوں کہ کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اس سے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے کبھی اکیلے میں مل کر جھنجوڑ دوں گا اسے جہاں جہاں سے وہ ٹوٹا ہے جھوڑ دوں گا اسے جھوڑ دوں گا اسے اور مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے مجھے وہ چھوڑ گیا مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے آج کی رات کا یہ شیر میرا ایک تحفے کی طور پر میں دیرا ہوں آپ لوگوں کو کہ مجھے وہ چھوڑ گیا یہ کمال ہے اس کا ارادہ میں نے کیا تھا کہ چھوڑ دوں گا اسے اور پسینے بانٹا پھرتا ہے ہر طرف سورج پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے پسینے بانٹتا پھرتا ہے ہر طرف سورج کبھی جو ہاتھ لگا تو نچوڑ دوں گا اسے مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو مزا چکھا کے ہی مانا ہوں میں بھی دنیا کو سمجھ رہی تھی کہ ایسے ہی چھوڑ دوں گا باہ